اپنے اقتدار کے دوران ایک پیچ کی گردان علاپنے والے عمران نے مسلسل الزام تراشیوں کے بعد اب صدر عارف علوی سے جنرل باجوہ کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کے لیے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کو خط لکھ دیا ہے عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے حلف کی خلاف فرزیوں کی تفصیلات ارسال کرتے ہوئے صدر مملکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بطور سپریم کمانڈر سابق آرمی چیف کے خلاف فوری تحقیقات کی جائیں عمران خان نے لکھا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نیاحت ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں منظر عام پر آنے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل ریٹائر باجوہ اپنے حلف کی خلاف فرزی کے مرتقب ہوئے ہیں عمران خان نے لکھا کہ جنرل ریٹائر باجوہ نے جاوید چودری کے روبرو اعتراف کیا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے جنرل باجوہ نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ہمارے خیال میں اگر عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا سابق وزیر آزم نے نشان دہی کی کہ جنرل ریٹائر باجوہ کی جانب سے ہم کے لفظ کا استعمال تحقیق طلب ہے تحقیق کی جائے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے استعمال کیے گئے اس ہم سے کیا مراد ہے انہوں نے لکھا کہ جنرل باجوہ کو یہ اختیار کشنے دیا کہ وہ منتخب وزیر آزم کے اقتدار میں رہنی کے باعث ملک کے لیے خطرناک ہونے کا فیصلہ کریں یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کسے وزیر آزم منتخب کرنا چاہتے ہیں عمران خان نے لکھا کہ جنرل ریٹائر باجوہ کا اس زمین میں خود کو فیصلہ صاد بنانا آئین کے آرٹیکل 244 اور تیسرے شیڈول میں دیئے گئے حلف کی صریح انخلاف فرضی ہے انہوں نے لکھا کہ جنرل ریٹائر باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیپ کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کیا اس دعویٰ کی حقیقت سے قطع نظر جنرل ریٹائر باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوقت ترین کے خلاف نیپ کا مقدمہ ختم کروایا ان کا یہ دعویٰ بھی حلف کی صریح انخلاف فرضی ہے سابق وزیر آزم نے کہا کہ آئین کے تحت افواج پاکستان بزات خود وزارت دفاع کے ماہ تحت ایک ڈپارٹمنٹ ہے آئینی نظم کے تحت سویلین حکام یا خود مختار ادارے فوج کی ماہ تحت نہیں عمران خان نے لکھا کہ جنرل ریٹائر باجوہ نے ایک اور صحافی آفتاب اقبال سے گفتگو میں اطراف کیا کہ ان کے پاس وزیر آزم عمران خان کے ساتھ اپنی گفتگو کی ریکارڈنگز موجود ہیں صحافی آفتاب اقبال نے یہ تمام تفصیلات اپنے وی لوگ کے ذریعے قوم کے سابنے رکھی ہیں انہوں نے لکھا کہ جنرل ریٹائر باجوہ کی جانب سے وزیر آزم سے کی جانے والی گفتگو کی ریکارڈنگز آرمی چیف کے حلف اور بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضی ہے اس سوال کا جواب اہم ہے کہ جنرل باجوہ کیوں اور کس حیثیت و اختیار سے خفیہ بات چیت ریکارڈ کیا کرتے تھے صدر عارف علوی کو لکھے گئے خط میں عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ روس یوکرین جنگ پر حکومت کی غیر جانب دارانہ پالیسی کی کھل لم کھلہ خلاف فرضی کرتے ہوئے جنرل ریٹائر باجوہ نے اپنے حلف کے تقاضی کو پامال کیا عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے دو اپریل دوہزار بائیس کو واضح کیا کہ میں نشان دہی کردوں کہ اس معاملے پر حکومت پاکستان کی پالیسی کو وزارت خارجہ اور متعلقہ ماہرین سمی تمام فرقین کے ماہبین مکمل اتفاق علیہ سے مرتب کیا گیا تھا خط کے اختیام پر عمران خان نے لکھا کہ آئین کا چپٹر دھوم اور خاص طور پر آرٹیکل دو سو تیتالیس دو سو چوالیس افواج پاکستان کے دائرہ اختیار کی وضاحت کرتے ہیں صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہونے کے ناتے آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ معاملے کا فوری نوٹس لیں اور انکواری کریں انہوں نے استعداد کی کہ تحقیقات کے ذریعے تیعین کیا جائے کہ آیا آئین کے تحت آرمی چیف کے حلف کی ایسی سنگین خلاف فرضیاں کی گئی ہیں خیال رہے کہ معروف کالم نگار جاوید چودری نے روامہ نو فروری کو مقامی روزنامے میں عمران خان کی جنرل باجوا سے دو ملاقاتوں کے عنوان سے کالم تحریر کیا تھا جس میں سابق وزیر آزم کی سابق آرمی چیف سے ہونے والی دو ملاقاتوں کے تذکرے کے ساتھ چند اہم انکشافات اور دعوے بھی کیے گئے انہوں نے لکھا کہ عمران خان کی جنرل باجوا سے پہلی ملاقات بائیس اگست کو ہوئی تھی جو بری طرح ناکام ہوئی اور دوسری ملاقات ستمبر میں ہوئی اور صدر مملکت کی سرطور کوششوں کے باوجود یہ ملاقات بھی ناکامی سے دوچار ہوئی انہوں نے کالم میں دعویٰ کیا کہ جنرل باجوا نے انہیں بتایا کہ انہوں نے عمران خان کو اسمبلی سے مستعفی ہونے سے روکا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ اسمبلی میں رہیں آپ کو دوسرا موقع مل جائے گا لیکن عمران خان نے میرا میسیج پڑھ کر جواب نہیں دیا اور یوں ان سے رابطہ ختم ہو گیا کالم کے مطابق جنرل باجوا نے کہا کہ ہم نے عمران خان کی حکومت نہیں گرائی بلکہ ہمارا جرم صرف یہ تھا کہ ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو میرے لیے سب سے سوٹے بل تھا لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے میچ کی قربانی دی اور مشکل لیکن درست فیصلہ کیا ان کا کہنے تھا کہ ہم نے عمران خان کو شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے بھی رکا لیکن وہ نہیں مانے اور الٹا ہم سے کہہ دیا کہ ان کے خلاف کسیس ختم کروائیں اور یوں جنرل فیض امید نے شوکت ترین کے نیپ سے کسیس ختم کرائے علاوازی سینئر اینکر آفتاب اقبال نے اپنے وی لاغ میں انکشاف کیا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے انہیں خود بتایا کہ انہوں نے عمران خان کی وہ ویڈیوز بنا رکھی ہیں جن میں وہ نواز شریف کے خلاف کارروائیوں پر تعریفیں کیا کرتے تھے اور مزید کارروائیوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا